اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اس بات پہ کہ آمزن نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے تو یہ ایک آپ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑا شکر کا جو ہے وہ شکر کرنے کا موقع ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے وہ ویز نہیں اپنایا جو نہیں اپنانے والے کوئی دوسرے ویز نہیں اپنایا اور صبر کیا کہ کوئی ان کو لیگل موقع ملے کوئی صحیح اپرچونٹی ملے تو بڑا اچھا یہ اب ایک اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ آمزن نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے اچھا اس میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا کیا نکلتی ہیں اور یہ کچھ چیزیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کے حوالے سے اور اپرچونٹیز کے حوالے سے اس سے پہلے یہ کہ ایک چیز کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں پاکستان شامل نہیں تھا تو یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم نے وہ جو اقلاقیات کا خیال نہیں رکھا ہم نے ایتھکس کے اوپر فوکس نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے اس سے بڑے پورے نتائج ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اب وہ ان بزنس ایتھکس کا خیال رکھیں اور وہ بد اخلاقیوں کا مظاہرہ نہ کریں ورنہ آمزن کو جانے میں دوبارہ دیر نہیں لگے گی لیکن بہرحال خیال درنا یہاں پہ آمزن سے نہیں ہے درنا اپنی بد امالیوں سے بد اخلاقیوں سے ہے اللہ سے درنا ہے کہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے یہ ہو جائے تو ابھی بھی آمزن کا یا کسی کا کمال نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی جو اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہاں جن لوگوں کی اس میں محنت ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر رطا فرمائے ہمارے جو کرنے کے کام ہیں وہ اپرچنیٹیز کے پرابلم اور اس سے پہلے جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کچھ ایتھکس کے اوپر کہ بزنس ایتھکس کیا ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ٹریننگ لیں خاص طور پر جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ صرف ایتھکس کا نام نہیں استعمال کریں بلکہ ایتھکس کو سب سے پہلے اپنے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ ایمبیٹ کریں اپنے اوپر اپلائی کریں اپنے انسٹیٹیوٹ پر ایمبیٹ کریں پھر وہ بات جو ہے وہ آگے تک صحیح طریقے سے پہنچ پائے گی تو ہمیں اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آمازن کی آئی ڈی کے حوالے سے آئی ڈی میں یہ ہے کہ یوٹیلیٹی بیلز گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ابا جی کے نام پہ بجلی کا بیل گیس کا بیل ہے ٹیلی فون ابو جی کے نام پہ لگایا یا رینٹ کا گھر ہے تو آنر کے نام پہ رہا ہے تو اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے اور اس صورتحال میں پھر بینک سٹیٹمنٹ کا استعمال بینک سٹیٹمنٹ استعمال کریں یا کوئی اپنے نام پہ کچھ چیز لگوا ہے تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں جو ہمیں پیش آئیں گے اور اس کی تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور اس پر ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے چاہیے ہیں اور کیا کیا یعنی پورا پروسیس کیا ہے ہمزن آئیٹی کریٹ کرنے کا تو اس کے علاوہ یہ کہ اپرچونٹیس بہت ساری آ رہی ہیں بہت ساری اس لحاظ سے کہ یہ ایک یعنی پاکستان میں اب لوگ جو ہیں وہ کمپنیز بھی ریزیسٹر کریں گے اور اس سے کیا ہوگا اس سے ایک بوسٹ ملے گا ان کو بھی جو لائر ہیں ان کو بھی بوسٹ ملے گا میں نے شاید کسی جگہ پہ کسی اپنے منشن کیا تھا ایونٹ پہ کہ فیوچر جو ہے نا وہ جو لائر ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ بھی کورپریٹ کی طرف جائے گا یعنی یہ ایک پرڈکشن تو نہیں ہے یہ ایک ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ٹیکنالوجی میں جو چینج آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بڑی بڑی ریپورٹس شائع ہوئی ہیں بڑی بڑی ریسرچ کمپنیز ہیں بڑے بڑے اخبارات جنہوں نے یہ چیز اس کو پبلش کیا ہے کہ بہت ساری جابز جو ہیں اس میں چینجز آنے والے ہیں اور یہ چینج جو ہے اس میں سے ایک یہ بھی چینج تھا کہ اکاؤنٹ جو ہیں اکاؤنٹس جو ہیں اس میں ایک چینج آئے گا لائرز جو ہیں ان میں ایک چینج آئے گا تو یہ کورپریٹ کی طرف لائرز جو ہیں وہ مور ان کا شفٹ ہوگا اور اس کا ہمیں یہ ایک تھوڑا سا یہاں پہ نمونہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اپوچنیٹی نکلیں گی پاکستان میں لوگ کمپنیز ریسٹر کریں گے ان کو ٹیکس کے حوالے سے جو ہیں وہ چیزیں ان کی اپوچنیٹی نکلیں گی اور پھر ظاہر ہے پاکستان میں ڈائریکٹ جب کام کریں گے تو پیسہ بھی ڈائریکٹ پاکستان میں آئے گا اور آمازن کے آنے کی وجہ سے اور کمپنیز جو ہیں وہ بھی ان کا بھی جو ایک دھیان ہے وہ اس طرف آئے گا کہ اچھا پاکستان میں بھی ہمیں جانا چاہیے تو بہرحال ان تمام باتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہمیں اپنے پروپر یعنی بزنس کو بزنس ایتکس کو سیکھنا ہے ہم موٹیویشن کے اوپر تو بہت جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں کہ موٹیویشن پلز دیتے جائیں موٹیویشن وہ بھی ایکسٹرنزک موٹیویشن انٹرنزک نہیں ہوتا ہے ایکسٹرنزک موٹیویشن کی پلز لیتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ہمیں بزنس کو بھی سیکھنا ہے ایتکس کے اوپر بھی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ان ایتکل گراؤنز کے اوپر جو ہے وہ ڈی جی ماسٹرز پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم فردر بھی ویڈیوز بنا کے کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کی کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈی جی ماسٹرز کو میسج کر سکتا ہے اس کی گروپ میں آکے پوسٹ کر سکتا ہے وہاں سے ہم سے پوچھیں کس طرح اس کی ٹریننگ لی جا سکتی ہے کس طرح اس چیز کو سیکھا جا سکتا ہے اخلاقیات کو اور اخلاقیات یہ یقین جانے اخلاقیات ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سمجھتے ہیں اخلاقیات اچھا یہ بعد میں آتے ہیں یہ تو پتہ نہیں یہ ایک ٹھیک ہے گناہ سواب کے لیے یہ صرف اخلاقیات دیکھیں دین جو ہے نا ہمارا وہ دین جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیے ہے یعنی دین جو ہے یہ کونسپٹ جو ہے نا دین دین اور دنیا یہ کونسپٹ ٹھیک نہیں ہے دنیا اور آخرت ہے اور دنیا اور آخرت کے لیے دین ہے یعنی دین کو اپنا کر ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے تو اس سے میرا تو بیک گراؤنڈ بیزنس کا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کہ اخلاقیات کو اپنانے والے یہ کیوں ہورے اتنا آگے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اخلاقیات کے کچھ جو اصول ہیں وہ اپنائے ہیں سارے تو نہیں خیر انہوں نے بھی اپنائے لیکن کچھ اصول اپنائے ہیں تو وہ کچھ اصول اپنانے سے اتنا آگے چلے گئے ہیں اگر ہم وہ اصول بلکہ ہمارے پاس تو اس سے کئی زیادہ اصول ہیں اگر ہم ان اصولوں کو اپنانا شروع کر دیں تو ہمیں ہمارے بزنس میں بھی بہت فائدہ ہوگا اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بھی بنے گی تو وان سکین آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو اور اس مقام پہ اس جگہ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے سب لوگوں کو اپنانا شروع کر دیں